ابلیس شیطان کا نام ہے خبیص جیسے قرآن مجید میں ذکر ہے خبیص عورتوں کے لیے خبیص مرد اور خبیص مردوں کے لیے خبیص عورتیں خان کا لفظی معنی ہے خیانت کرنے والا اور خان جو ہے جیسے قاسم خان سوہیل خان نیر خان یہ خان کا مطلب ہے وڈیرے کو ہم کہتے ہیں اترام میں ہم کہتے ہیں بڑے آدمی کو سردار کو درویش درویشی درویش کا مطلب ہے دردر پہ مانگنے والا دردر پہ جانے والا بیکاری درویشی ہوتا ہے جو دردر پہ جاتا ہے دردر پہ بھیک مانگتا ہے ایک ہوتا ہے درویش 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 کا مطلب ہے موتی اور ویش کا مطلب ہے بکھیرنے والا یعنی علم کے موتی بکھیرنے والا محبت کے موتی بکھیرنے والا اخلاق کے موتی بکھیرنے والا ایمانداری کے موتی بکھیرنے والا دانشوری کے موتی بکھیرنے والا شیخ ایک شیخ ہوتا ہے ایک شیخ ہوتا ہے شیخ کا ترجمہ نہیں کروں گا کہیں شیخ سیبان میں نراز نہ ہو جائیں لیکن میں شیخ کا ترجمہ کر دیتا ہوں جیسے یا شیخ بو علی سینہ یا شیخ بوڑے کو کہتے ہیں عدب میں نام لیا جاتا ہے یا شیخ شیخ کا لفظی معنی ہے بوڑا اور ہم اترام میں چھوٹے کو بھی کہہ سکتے ہیں اترام میں یہ لفظ ہے بڑے کو بھی کہہ سکتے ہیں بزرگ کو بھی کہہ سکتے ہیں اور بڑے عوضے والے کو بھی کہہ سکتے ہیں عصر حاضر موجودہ زمانہ موجودہ دور طبیب روحان روحانی معالج غوث جہاں ولایت کی منزلیں ہیں تصوب کی منزلیں ہیں غوث جہاں کا مطلب ہے تصوب کی منزلیں ہیں ولایت کی منزلیں ہیں